سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن اسلام علیکم کیچن وید محروب میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے ہوم میڈ جنجر گارلک پاودر کی ریسیپی لائی ہوں بلکل مشکل نہیں ہے اسے بنانا بہ آسانی اسے آپ اپنے کھانوں میں استعمال کر سکتے ہیں ساف ستھرا جنجر گارلک پاودر آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر چار ماہ تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ادرک لیا ہے لیسن لیا ہے لیسن کو اچھی طرح سے چھیل کے اسے دھولیا ہے اور ادرک کو بھی اچھی طرح سے چھیل کے اسے دھولیا ہے سب سے پہلے ادرک پاودر تیار کروں گی میں ادرک لوں گی اور اسے اچھی طرح سے باریک کرش کر لوں گی ہمارے پاس یہ گریٹڈ جنجر آ جائے گا اس طرح سے ٹرے میں اسے پھیلا دیں اور ساف ململ کا یا جالی کا کپڑا اوپر رکھ کر اسے دو دن دھوپ میں خوش کر لیں یہ ادرک میں دھوپ میں رکھ دوں گی کچھ ادرک میں نے ڈرائے کر لیا تھا اسی طرح دھوپ میں رکھ کر یہ خوشک ہو چکا ہے اسے اب میں گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے اسے فائن پاودر ہونے تک گرائنڈ کر لوں گی اب یہ دیکھیں ادرک بہت اچھی طرح سے پیس چکا ہے اب یہ پاودر فارم میں آ گیا ہے اسے اب میں الگ پلیٹ میں اچھی طرح سے چھان لوں گی اس طرح سے اسے چھان لیں اور اس کو آپ پھینگیں ہمارے پاس زبردست قسم کا ادرگ پاوڈر تیار ہے اسی طرح میں لیسن پاوڈر بناوں گی لیسن کو اچھی طرح سے دھو کے اسے گرائنڈر میں ڈال دیں اور یا چوپر میں ڈال دیں موٹا اسے چوپ کر لیں اس طرح سے موٹا موٹا اسے چوپ کر کے ٹری میں پھیلا دیں اور اسے ایک یا دو دن تک دھوپ میں خوشک ہونے تک رکھیں اس لیسن کو میں دھوپ میں رکھ دوں گی خوشک ہونے کے لیے کچھ لیسن میں نے خوشک کر لیا تھا یہ دیکھیں اچھی طرح سے ڈرائے ہوا ہے یہ اسے بھی میں اس طرح سے گرائنڈر میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے فائن پاوڈر بنا لوں گی اب یہ دیکھیں لیسن پاوڈر بلکل تیار ہے آسانی سے یہ گھر پر آپ تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست پاوڈر بنایا ہے ہوم میٹ لیسن ادرک پاوڈر بلکل تیار ہے آج میں نے آپ کو لیسن پاوڈر اور ادرک پاوڈر بنانے کا طریقہ بتایا ہے کیسے آپ یہ دونوں پاوڈر آرام سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں انہیں بنانا بلکل مشکل نہیں ہے اسے بنا کر آپ ایر ٹیٹ کنٹینر میں رکھ کر تین سے چار ماہ تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اسے کھانے میں آسانی سے استعمال کریں مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ